نظام الدین خود تیہ کرے گا چھے مہینے کیونکہ یہ تعداد تو بہت زیادہ تیہیں دو مہینے اپنے مقام پہ رہے ہیں اور جن کے یعنی ان کی علاوہ ہیں جو لوگ نظام الدین کے پہ شدہ کے علاوہ ہیں ہر جگہ تشکیل بھی کرنا ہے تو ایسا جو عملہ ہے وہ لوگ چار مہینے اپنے صوبے میں اپنے زبے میں لگائیں گے صوبے کے مشورے سے اور دو مہینے نظام الدین میں لیں گے یہ اندر نظام ہوگا اور ایک بات یہ ہے جیسے حابی صاحب نے فرمایا نا غیر متحدد کو متحدد کرنے کے لیے بلکل یہی محنت ہے جو حابی صاحب فرما رہے ہیں لیکن اس میں ایک بات مزید دیئے ہیں کہ جب مذاکرہ ہو غیر متحرق سے تو اس میں لہم الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خروج خروج کے چھوڑنے پر یا خروج کی تاخیر پر جو وعید حدیث میں سیرت میں آئی ہے وہ وعید بھی سنائی جائے اس لیے محنت تو اسی پرتیب سے کرنا ہے جیسے حابی صاحب نے فرمایا ہے لیکن جب مذاکرہ ہوگا نا ان سے غیر متحدد کیل سے تو اس میں تھوڑا سا یہ چیزیں بھی آ جائے کہ خروج کے چھوڑنے پر یا پھر خروج کی تاخیر پر جو وعید وعید ہوئی اور اللہ کی طرف سے جو بکر آئی ان واقعات کو ضرور سنایا جائے قربانیوں کو بھی یاد دلائے جائے بھی بات بھی رہی گئی کہ طبقہ یاری کام نہیں ہے لیکن سال میں ان کے دو الگ سے جوڑ ہوں گے سال میں دو جوڑ ان کے الگ سے ہوں گے اب اس کو آپ نے لیے یہ سندر کے سطح سے مرکس کے سطح سے کیسے کرنا ہے لیکن ان کے نظام الدین سے دو جوڑ ہونا دینی طلبہ کے بھی اور اثری طلبہ کے بھی یہ تیہ ہیں چار ماہ لگائے ہوئے ایپا اتین دفعہ جن کے تین تین دن لگ گئے مستورات کی ان کو بھی چھلے عشر وادی جو مستورات کا جوڑ ہے اس میں جمع کیا جائے اچھے یہ جوڑ کے اندر کیا عمال ہوتے ہیں اس کے اندر دو مجلسے ہوتی ہیں پہلی قربانی کی مجلس ہوتی ہے دوسری مجلس میں ترتیب بنائی جاتے ہوں گی جسے سہی روزہ رگانے والے دو تین مرتبہ ان کے عشری کی ترتیب بنائی جاتے ہیں عشرے والے اگر دو مرتبہ لگے تو ان کو چھلے کی ترتیب بنائی جاتے ہیں اور جن کے دو مرتبہ چھلے لگے ان کو بھیرون کی ترتیب بنائی جاتے ہیں ابتداء میں تعلیم ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے ایک ہی حلقہ ہوتا ہے یا مستورات میں الگ مردوں میں الگ تعلیم ہوتی ہے اندر مستورات کی تعلیم باہر مردوں کی تعلیم جی ہاں تو دیکھئے یہی صحیح ترتیب ہے کہ مستورات کا حلقہ جو ہوگا وہاں مستورات میں تعلیم الگ سے ہوگی ایسا نہیں کہ جو مائی مردوں میں لگا ہوا ہے اسی سے ایک تعلیم کی جائے ایسا نہ ہو مردوں کی تعلیم کا حلقہ الگ سے ہوگا اور مستورات کی تعلیم کا حلقہ الگ سے ہوگا اور دو مجلسیں ہوگی ایک مجلس میں تلقیب دی جائے اور دوسری مجلس میں ان کی پوری تلقیب بنای جائے صرف تشکیل عظائم ارادے نیت نہ ہو بلکہ جماعت بندی کرنا ہے جن کے تین دن لگتے ہیں اب ان کا وحی پر بیٹھ کر پرشاہ تیار کیا جائے اشرے کا جن کا اشرہ لگ گیا ان کا چلے کا پرشاہ وہ نہیں تیار کیا جائے جن کا چلے لگ گیا تو دو دفعہ چلے اگر لگ جائے دوسری دفعہ چلے کا یا دو دفعہ چلے لگتے ہیں تو بے روب کا اس اعتبار سے ان کی ساری تلقیب مکمل جو ہے تو بنائی جائے اچھا کچھ نے دی جو ہوتا ہے یہ تقریباً دو گھنٹے کا جو ہوتا ہے دو گھنٹے کا جو ہوتا ہے اس پہ کھانے وغیرہ کا کیا کنتے ہیں کھانے وغیرہ کا کوئی نظام نے ناشتہ کر کے آسے کھانے کے لیے اپنے اپنے کھگانوں پر چلے جاتے ہیں چائے وغیرہ کچھ بلاتے ہیں یہ بات لی جائے لے اس سے پانی پلاؤ ہاں اور منتخب سے تعلیم تعلیم یہ ہوگی منتخب سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو فضائی ہیں اس سے تعلیم کرنا ہے ایک مجلس میں جیسے ترغیب ترطیب ساری چیزیں ہوگی اور دوسری جو مجلس ہوگی اس میں جو مقامی عامال ہیں تو مقامی عامال کے اعتبار سے مذاکرہ ہوگا گھروں کی تعلیم ہے اسی طرح سے مستورات کی ہفتے والی اجتماعی تعلیم ہے تو یہ جو مقامی کام ہے مستورات کے لائم سے اس کا مذاکرہ دوسری مجلس میں کرنا ہے تو وہ ایک سو چار ہے تو ایک سو چار کے علاوہ جو ایک سو چھے بسجدیں ہیں تو یہ ایک سو چھے بسجدوں سے تو تردیم جیسے تردیم جو جا کے نہیں نکل دے گی پھر یہ مطحب جیسے پانچ عامال والی مساجد کیا سبب ہوگی یہ اس میں پابندی کے ساتھ نکلنے والی حبیف بات مجد کے ساتھ درونی کی وجہ سے بائیوں کی وجہ سے یہ توڑا کا مسئلہ ہے باکی علم جلال وہ بگر برابر چلتا ہے دیکھو بھئی یہ بات جو ہے نا واقعتاً جو ہے تو قابل غور ہے کہ ہم متحدد کی داگات سناتے ہیں پانچ عامال والی مسجدوں کی داگات سناتے ہیں اور اوسط جو ہے ہمارا سہروزہ کا وہ بہت کم ہے یہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے تو اس کو سوچ رہا ہے کم سے کم جنہی مسجد پانچ عامال والی ہیں وہاں سے دین دین کی جماعتیں تو ضرور نکلنا چاہیے ہمارا اوسط اتنا تو ضرور ہو جتنی پانچ عامال والی مسجدیں ہیں اچھا اصل تو ہمارا جو نشانہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چھوڑی جماعت سے پانچ جماعتیں ماہ نہ نکلے یہ ہمارا اصل نشانہ ہے اسی پر آنا ہے اور اسی کو چلانا ہے یہ اصل ہے اب دیکھئے ہر مسجد میں کتنی چھوڑی جماعتیں ہیں اور اس کے موجود بھی اگر سہروزہ جماعتیں ایک جماعت بھی مسجد سے نہیں بن رہی ہے تو ہمارا کام بجائے ترمدی کے ترمدی کی طرف جا رہا ہے تو ہمارے لئے موجود زائدہ فکر کی چیز ہے ہی ہے مسجد میں ہونے چاہیے یہ اتنی چاہتے ہیں ابھی تو کچھ بار آنڈالی ہوں گی اب یہ تو سختہ بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے تو ابھی سفر ہوا لاغ الدین کی جماعت ہمارے پاس آئی اور ہر جدا انہوں نے فکر کی چوبیس دن کے مسجد کو آباد کرنے کے اعتبال سے خوب ترغیق دی گئی تو جب سے لے کے اب تک یعنی اس عرصے میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں تو چوبیس گھنٹے بیس گھنٹے اٹھارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے بارہ گھنٹے تک آباد ہوئی کچھ مسجدیں پڑی گئے تھے سفر کی جماعت کے بعد تو ہم نے ہماری سینجلوں کے اندر پا قیدہ اس کی کرتی بھی بنائی تو اٹھارہ گھنٹے تو نہیں ہوتی لیکن دیسے دن بھر میں ہوتی ہے ایسی عشاء کے بعد کچھ مساجد ہیں جو دیر گھنٹا دو گھنٹا انہیں بارہ بجے تک اس طرح سے کچھ ساتھی تکھی بنا رہے کر رہے باتے مجد ہوئے ہاں بھی دیکھو ماشاءاللہ لزام الدین کی جماعت ہمارے یہاں سفر کر کے لئے مقصد صرف سفر کرانا نہیں ہے اور نہ ہی بیانات کروانا ہے اصل جو کام دے کے گئی ہیں اس کام کو زدہ کرنا ہے چھوڑیز گھنٹے کے اعتبار سے بہت فکر بھی ہوئی ماشاءاللہ اور باقیرہ اس کا عمر بھی ہے تو ہمیں بھی اس کی فکر کرنا ہے اس کو لینا بھی ہے کہ ہماری مسجدیں چوڑیز گھنٹے یا کم سے کم اٹھارہ گھنٹے بیز گھنٹے پدرہ گھنٹے بڑھنا چاہیے مچھلی مچھلی جو عدد ہے گھنٹوں کا اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہونا چاہیے چھوڑیز گھنٹے اشریوالی ایک سو دس یعنی ایک سو سکتر تلیل ہو گئے اور سیروزہ وانی مسطورات دو سو پچاس ہے تو تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ چار سو کے قریب سارے چار سو یعنی آپ کے پاس مسطورات ہے تو دو جوڑ میں یہ کیسے قابو میں آئے گا سیروزہ وانی مسطورات دو سو پچاس ہے اس میں تین مرتبہ جو سیروزہ لگے بھی ہیں وہ کم ہیں وہ تقریباً تقریباً ایک سنتر اسی کے قریب ہیں شہر میں کافی انہیں تعداد دے مسطورات دی اکثر اوکہ درہن مسطورات شہر میں تو ان کا ایک چوڑ ہوتا ہے اور یہ چوڑ ہمارا چپلون کی طرف ہوئیڑا ہے جہاں پر کم تعداد میں مسطورات ہے تیس چیلیس مسطورات دی تو یہ کہاں گیا کہ سیرت سے یہ بات صاحبی پہ کہ آنے والوں کو صحابہ پر تقسیم کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے ساتھیوں پر انہیں تقسیم کر دیا جائے کہ وہاں اجتماعی کھانا بنانے کا ماہول نہ ہو ساتھیوں پر تقسیم پر آپ ایک آدمی کا دبہ لکھا جائے گی آپ دو آدمیوں کا لکھا جائیے اپنے گھر سے یا پھر یہ مہمان آپ کے ذمہ ہیں آپ ان کو لے جائیے اور لے جا کر ان کو کھانا کھلائیے اس طرح سے لے جا کر کھلانے میں اس طرح تقسیم ہوگی تو ایک سیرت کا عمل ایک سونہ زندہ ہو جائے گی دیکھو ربی نظام الدین کی جماعت آئی تھی تو ان کے سامنے بھی جب یہ بات رکھی گی تو انہوں نے اس نظام کو بہت پسند کیا خاص طور سے ہمارے سینٹر کے جوڑوں کے لئے جو سات دین کا نظام ہے ساری تفصیل جب سنائی تھی انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کہہ رہے کہ چار پاس گھنٹے دے کے محنت دو آپ لوگ تو چوڑیس گھنٹے دے رہا ہو اس سے آلہ پاتھ اور کیا ہو سکتی ہمارا جو نظام ہی بہت مضبوط ہے اور بہت ضروردست ہیں تو سات دین ہمارے جو سینٹر کے جوڑوں کے اعتبال سے جو جماعت بنتی ہیں ہمارے درزین والے جو لوگ ہیں جو افراد ہیں ان کے ساتھ میں اس میں لگنا چاہیے اور دین میں اپنے عمومی جماعت لے کے چاہے اس طرح سات دین اس طرح درزین من محمد inexpensive آپaling آپ کا آتے ہیں وہ اس کا دین میں ped LO especially اس طرح ساتھ میں آ�ہ ساتھ میں حمر ساتھ میں ہے کیونکا ہمارے دل رہا ہوں لوگ آپ کو دے ہیں رہا تھا ہے estouikka ملانا میں یہی حرمال کیا حضرت جی رحمت لارے سے کہ اس طرح سات کن تو سینٹروں کی دول سے اندر لگاتے ہیں اور سینٹروں کی دول سے اندر لگاتے ہیں اور سینٹروں کی نقومی جماعت لکھل جاتے ہیں تو حضرت جی رحمت لارے نے برنایا تھا کہ بھئی دیکھو یہ روح ذرا زیادہ مضبوط ہے انہوں کوئل بھی تقاضی ہیں جی رحمت لگاتے ہیں لیکن یہ روح ذرا زیادہ مضبوط ہے ماشاہ جی رحمت لگاتے ہیں یا اپنے حلقے کی کسی مسجد میں ضرورت ہو تیر مرد پر تین دن لگا جا سکتے ہیں اس طریقے سے بھی دس دن پورا کر سکتے ہیں اس لیے کہ سب لوگ دس دن لگا رہے ہیں تو جو ان سفروں میں نہیں چل رہے ہیں سینٹروں کے وہ بھی اپنا دس دن لگانے کی فکر کریں تقاضیوں کے بھی جا سکتے ہیں مثلا مسجد میں چلے گا تین دن وہاں لگا دیا پنجر بستیوں میں جا کے لگا دیا جو اپنے کو ملے ہوئی ہے کوئی جماعت آئی ہے اپنے علاقے میں ان کے ساتھ بگا دیا ساتھ دیر ان کی مسئلت میں واقعی تین دن اپنی مسجد کی جماعت بنا پر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے ماشا اللہ جی روزانہ مسجد کو وقت دینے والے ہر مسجد میں مقتب کا نظام ہو تقریباً ہر مسجد میں مقتب ماشا اللہ اور ہماری چھوڑی جماعتیں مسجد کے آبادی کے عنوان سے جب ملاقات کرے گی تو اس میں مقادر کے اعتبار سے بھی دعوت نیش آئے ہیں کہ سو عیسد بچے مقتب میں قرآن کی دعریم حاصل کریں جی نے فرمایا ہے کہ اب ہر ملک کے اندر اور ہر جو ہے صوبے کے اندر ہر دنے کے اندر یعنی کارگوزاری میں بھی بچہ چلے گا اور کوئی بچہ نہیں کریں تو اس کا خاص طور سے خیال کریں بھئی ہمارے ذمہ دار ساتھی جو نہیں خاص طور سے طوبے کے ذمہ دار جو نہیں اس کا خاص خیال کریں اور بھئی دلے والے بھی جو ہے ذکر کریں کہ میرامتین کے پرچے پر ہی کارگوزاری سمجھے صاحب جو بھی کارگوزاری ہوگی وہ نکتے ہیں سمجھے صاحب سمجھے صاحب سمجھے صاحب تو علماء کے اعتبار سے آپ کیا فتر کرتے ہیں صاحب 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 دیکھو جو علماء کے ساتھ ربت بنانا اور ربت بڑھانا اور ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہر عمر میں جیسے اپنے ساتھ لے کے چلنا ان کے خدمت میں جانا آنے والی جماعتوں کو ان سے ملعقات کروا کے ان سے دعاوں کی گزارش کروانا جتنا دش میں رہیں گے اور جتنا قریب کریں گے تو وہ ہمارے معاون بھی بنیں گے اور ان کا خروج بھی ہوتا اور اگر ہم ان کو ایسی ہی چھوڑ دیں گے تو پھر وہ چھوڑے ہوئے ہی رہیں گے اس لیے درخواست ہے کہ علماء کے اعتبار سے فکر کی جائے ان کے ساتھ ربت کو بڑھایا جائے کوشش کی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کام محل مسجد کے ہر عمل میں جڑے اور خروج کے اعتبار سے بھی ان کا سالانا خروج ہو جائے کہ پانچ آمد واری مسجد سولہ ہیں لیکن سیوگتا کی جماعتیں بھی بیس میں کلتی ہیں اور مسجد کے آبادی کی محنتی بیس مجیروں میں ہوتی ہے تو بیس مجیریں ماشاءاللہ آپ کے پاس میں پانچ آمد واری ہیں سولہ کی جگہان بیس مجیریں ہوتا ہمیں سولوں آمد جو کم جاتا رکھتے ہیں وہ عبداللہ اپنے ہمیں اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے اس کا نام مکتب نہیں ہے جی جانب اچھا بالغ افراد کے تعلیم کا کیا نظم ہے تعلیم افراد ایسا کوئی نظم ہونا چاہیے تعلیم بالغان ان کا بھی نظم ہوا چاہیے مقاطب میں اور اللہ کا فضل ہے جنہوں نے لیا تو اب مکتبوں سے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے اور اسی طرح سے مکتب میں بہت سارے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور ان کے طلب پر مکتب والوں نے درسگاہ قائم کر دی عربی سوم چاروں تک مدرسہ ان کے مکتبوں میں قائم ہو گیا تو بڑے حضرات کے لیے بھی قارین کا نظام ہونا چاہیے مجھے مجھے اینجا حقیقت مجھے 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 ارہ اور اور جو ہے دوسرا سال آٹھ سوٹ آٹھ انہیں لگایا ہے سمجھے سمجھے پھر بارہ ہم کبھی ہو گئے یہ سالانہ وقت لگا رہے ہیں تو ایک سال اپنے پاس لگائیں گے اور ایک سال وغر کچھیں یعنی مشہرے کے یہ مجامت نہیں جائیں سمجھ گیا سالانہ لگا رہے ہیں تو اپنے پاس سوال ہی نہیں اپنے پاس تک یہ ہے کہ نیزامتی انہیں بھی جائیں دوسرا سال جب ہماری تاٹھ اپنے سالانہ وقت لگا رہے ہیں اور اصل پرود جو ہے وہ سالانہ وقت کا ہے اصل پرود جو ہے کہ مصاللہ سالانہ لگا رہا ہے کہ نیزامتی جو ہے کوئی بھی نہیں پہنچا تو اس کی اپنے پاس تھی بنانے پہ ایک سال جہوں ایک سال سال جflo Singer جو سال سال Makarp servis اللہ سال ہیں تک یہ ہے محطہ صلی اللہ مہتر ہیں جو سال isso علماء میں سے چمالیس وقت لگائیں اور چار نوز والوں میں سے سولہ لگائیں ساٹھ ہو گئیں تو ایک بھی لگامت بھی نہیں جا رہے ہیں ہرم بھی ساٹھ کے ساٹھ جانے ہیں تو یہ ایک سال اپنے پاس لگائیں یہ ایک سال چھوڑے ہیں سال اپنے پاس لگائیں تو ساٹھ کی تعداد ہے آپ پاس سال اپنے پاس لگائیں چار ماہ لگائے ہوئے افراد کی تعداد لیکن محنت کے اعتبار سے دن بھردے سے ساتین کی جماعت کے ذریعے سے آپ کے مہانہ جوڑ ہو رہے ہیں یا کیا نظام ہے ساتین کے اعتبار سے تو نہیں ہو رہے یہی تقریب ہے چار آمالوں کے ساتھ جوڑ ہوتے ہیں صبح بھجر کے بعد ساتھی روڑتے ہیں نو ساڑ نو بجے تک جوڑ ختم ہو کر کے ساتھی آئندہ اس کو بڑا سا فکر میں لیا جائے اور ساتین کی جماعتیں بنائی جائے اور ساتین کی جماعتیں بنا کر محنت کر کے صرف جوڑ کرنا محصد نہیں بلکہ اس سے پہلی کی محنت یہ اصل ہے خود اعظام الدین سے کہا جا رہا ہے حضرت نے فرمایا کہ چلے گئے اور جا کے جوڑ تو یعنی بیان شروع ہو گیا تاگوزاری شروع ہو گئی کہا یہ مہانہ جوڑ ایسا نہ ہو بلکہ پہلے سے وہاں پہنچ کر تب سے کم دن پر سات آٹھ گھنٹے چھ ساتھ گھنٹے محنت کیلئے نظام الدین کیلئے لیکن چونکہ اپنا جو نظام ہے یہ کئی دفعہ حضرت کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے اور حضرت نے اس کو بہت سراحہ ہے خود حضرت نے بہت دعائے دی ہے سابین کی نظام کو پنفس نفیس پوری وضاحت کے ساتھ حضرت کے سامنے پیش کیا جا ہے حضرت نے بہت خوشی کا عظام فرمائے اور خود یہ جو جماعت ہمارے پاس ابھی نظام الدین کی ہو کے گئی ہے اس جماعت نے بھی ماشاءاللہ اس نظام کو بہت سراحہ ہے اس لئے یہ جو نظام ہے اس کو جہاں مضبوطی سے اپنے ہاں ہر دلے والے جہاں جہاں بھی اس میں آگے پیش ہوئے رہے ہیں ترخواست یہ ہے کہ اس نظام کو مضبوطی سے قائم کیا جائے اور ساتھ دن کے ذریعے سے ایک تاریخ سے لے کر ساتھ تاریخ تک مہانہ سے تڑو کے جوئر کیے جائے میں کہیں گے انشاءاللہ بھائی آمال امور یہ تیہ ہے جب ہم دیدی تلوہ کا جورت درتے ہیں تو اس میں صرف دیدی تلوہ کوئی ہی بڑھاتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ پہے کیا ترکھا ہے آپ اگر چاہیں گے تو اس میں محلے کی طلبہ بھی داخل ہو جائیں گے اصلی بھی آ جائیں گے لیکن آپ پابند کرتے ہیں اور پابند کر کے دیدی طلبہ کو بھی جوڑتے ہیں دوسروں کو نہیں آنے دیکھیں ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ پابند کرنا جور کرنا ہم اگر اس کو عمومیت کے رخ پر لے جائیں گے تو وہ عمومیت کے رخ اختیار کرے گا اور اگر ہم اس کو اس ترکیب سے کریں گے جیسے نظام الدین کہہ رہا ہے تو اسی ترکیب سے یہ جوڑ ہو جائے گا تو ترخواست تو یہ ہی ہے کہ میں جو نظام الدین سے کہاں جا رہا ہے حاضری وہ ترکیب عصائی اور یہ تو صحابہ کی تعلیم اور اس جوڑ میں کھانا پکانا نہ ہو یہ بات بہت وظاہر سے کہی جائے دیکھو مانہ سنٹر کے جوڑ یہ تقریر بیان کے لیے نہیں ہے تقریر بیان کے لیے ہرگز بھی نہیں ہے اور نہیں اس میں تقریر بیان کا کوئی جوہ تو وہ تقریر بیان کے لیے کوئی جگہ ہے یہ تو اصل کام کا ہے کام کا مسئلہ ہے کام کا جوڑ ہے اور کام کے لیے جمع ہوئے ہیں ترخیب بھی جو دینا ہے تو وہ مختصر سے ترخیب ہیں اس لیے مقصد کو سامنے رکھ کر سنٹروں کے جوڑ کیے جائے اسی اعتبار سے سادین کے نظام کے ذریعے سے رات میں مسجد میں پہنچ کر مسجدوں میں یعنی آبادی کا جو نظام ہے جاننے کا اور عامال کے کرنے کا اس نظام کو مضموط کیا جائے پھر مسجدوں کے اندر بھیل کر دن بل مسجدوں میں محنت کر کے پھر وہاں سے سادیوں کو جوڑ کی جگہ پر لے کے آنے کا یہ سارا نظام مضموط کیا جائے اور مغرب کے بعد پھر یہ جو چار عامال ہیں اس کے ذریعے سے جوڑ کیا جائے کھانا پکانا ہرگز نہ کریں نظام الدین اس کو بہت سختی سے منع کر رہا ہے اللہ کے لیے ہاں آپ پانی ضرور پلا سکتے ہیں لیکن یہاں تک فرمائے چائے بھی مت پہ لاؤ جنہا سادہ ہوگا وہ دورانیت ہوگی اس میں اور اس میں اثر ہوگا تو بھئی کریں گے انشاءاللہ سادہ ہوگا سادہ ہوگا سادہ ہوگا تو زلے کا مشورہ اس میں آتا ہے تو کیا کیا جائے کیا جائے جویوش حضرت مرنی یوسف صاحب رحمت اللہ کی آدھے ہیں باقادہ حیات السحابہ میں یہ عنوان بانگا ہے کہ ایک کے بعد ایک جماعت روانہ کرتا ہے تسلسل سے جماعت روانہ کرتا ہے یہ ضروری ہے کام کس سے کھڑا ہوگا چار چار مہینے کی جماعتیں تسلسل سے روانہ کی جائے جتنے سنٹر ہیں اتنے سنٹروں میں جماعتیں روانہ کی جائے اور وہ ساری جماعتیں واپس آنے سے پہلے پھر دوسری جماعتیں جو تو روانہ کی جائے تحقیب الجیوش یہ بہت ضروری ہے میں تو واقعہ بھی سنایا حضرت نے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے ایک جماعت روانہ کی اور معمول یہ تھا کہ ایک سال کے بعد حضرت عمر پھر دوسری جماعت روانہ کرتے تھے اور جب یہ جماعت وہاں پہنچ جاتی تھی تو وہ جماعت واپس آ جاتی تھی لیکن جب یہ جماعت گئی ایک سال بھی ہو گیا اور بہت سارا وقت گزر گیا وہ جماعت انتظار کرتی رہی واپس نہیں آئی جب بہت زیادہ وقت ہو گیا تو وہ جماعت واپس آئی اور واپس آ کر حضرت عمر سے انہوں نے مراقع کی اور حضرت عمر سے کہا کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے حضرت کی تحقیب الجیوش یعنی تسلسل سے جماعت بھیجنے کی سنت کو چھوڑ دیا تو وہ عمر نے فرمایا کہ میں جماعت بنانا بھول گئے تو حضور کے زمانے میں یہ معمول تھا تسلسل سے جماعت بھیجنے کا اس لئے اخماری جو جماعتیں محنت کی علاقوں میں جا رہی ہیں تقاضوں پر جا رہی ہیں تو گوشش یہ کی جائے کہ وہاں جدنے سنتر ہیں اتنی جماعتیں جائے اور وہ جماعتیں واپس آنے سے پہلے اتنی جماعتیں دوبارہ جو ہے تو وہاں پہنچ جائے اکثر جماعتیں دلوں کی معلومات آپ کے پاس ہے وہاں تو سنتروں کے اتباد سے ماشاءاللہ ترسل سے جماعتیں آپ نہیں جائے لیکن دلوں کی معلومات آپ کے پاس نہیں ہیں انہوں بھی اور وہ دلے آپ کی ذمہ داری نہیں ہیں تو وہی ذمہ دار ساتھی جاتب کے وہاں کی پوری نوئیت معلوم کریں اور بھی اسے اتباد سے جماعتیں جب آپ کے ماتے بھیج رہے ہیں شاہ آپ کا وہ کلکل چھڑی ہے لیکن ابھی آپ نے یہ فرمیان کے جن کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ محمد کیا موئیت سے دلے کیا وہ اس کے چباس ہم پہلے معلوم کریں ہم چندر کے چباسے یہ ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہے یوپی کا بدوئی بھی ہے یہ ذمہ داری ہے اللہ جی ہے ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے پرمایا کہ جو تقاضی ہم کو ملے وہاں ذمہ دار احباب کی جماعت جائے وہاں احباب کا تفقد کریں کتنے سینٹر ہیں کیا اہوان ہیں کیا ستے ہیں کام کی دوسرے جیسے تسلسل کے ساتھ جماعت جائے اسے زیادہ دن مسجدوں میں قیام کریں اور چوتھے روانگی کی ہدایات دے کر دے جائے کیا کام کرنا ہے اور چھڑی بات یہ ہے کہ جیسے مدامتی میں بات آئے کہ ذمہ دار احباب کا چار بایا چھڑنا ایک سال اپنی صوبی میں لگے اور دوسرے سال کا چار بایا چھڑنا دوسرے صوبوں میں جو تقاضی اس پر لگے تو اس سے کام انشاء اللہ پھٹے گئے جہاں بھی جائیں گے تو اپنا چھڑنے چار ماہ تو وہ پھیارانے میں اس کا بھی رحال رکھیں گے ایک مرتبہ صوبہ میں لگے دوسرے مرتبہ جو تقاضی بلا ہے یا دوسرے صوبے کے جو تقاضی وہاں پر جانت چاہتے ہیں کام کرنے کے اعتبار سے حضرت نے تو یہاں دک فرمایا کہ مستورات کی جماعت بھی بیس جن تک ایک مسجد میں روکے کام کر سکتے ہیں بدل بدل گھر کو بدلیں گے لیکن مسجد جو ہے تو ایک رہے محلے میں بدل بدل کے گھر ہو جائے لیکن جماعت جو ہے تو وہ ایک مسجد میں رہ کے بیس جن تک کام کر سکتے ہیں جی امرہ کی ایک مسجد میں مستورات کی جماعت میں چلے لگا ہے ماشا اللہ گھر اس میں کتنا گھر بیس گھروں نے کیا ماشا اللہ جن اوقات میں مسجدوں میں مقتب چل رہے ہیں وہ وقت بھی مسجد کی آبادی میں شامل ہیں یعنی مسجد اس وقت بھی گوئی ہے کہ آباد نہیں جی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ تو مسجد کے امام صاحب سے ایک آیت خود کی درست کرنے اور وہی جا کر گھر کے اپنی مستورات کو مہروں کو بچوں کو یاد کروائیں وہ قرآن کا حضہ ہو گیا اور ایسے ہی صفات کا مذاکرہ کوئی بہت لمحہ چوڑا نہیں ہے اتنا بھی نہیں آتا تو ایک صفت ہی اس کا مذاکرہ کر لیا جائے دوسری صفت تیسری صفت ہی کا مذاکرہ کر لیا جائے اس صفات کا مذاکرہ ہو گیا اب تعلیم مشورہ اور تشکیلی بچتی ہے تو پانچ عمال کے ساتھ تعلیم زندہ ہو جائے گی تو اس کو اگر آسان کر کے پیش کریں گے تو انشاءاللہ یہ سو فیصد مقمل ہو جائے گا پانچ عمال کے ساتھ گھروں کی تعلیم کرتے سامنے انشاءاللہ خوشی شکل انتہائی حوالے جو ہے تو کیا کہیں گے کہ کم ہمتی ماشاءاللہ انتہائی کم ہمتی کے علامت ہمت کر کے دوبارہ شروع کرو سہبارہ شروع کرو بار بار جو ہے تو ہونا شاہی ہے اچھا ایک بات مسید یارز کرنا ہے کہ جیسے چوبیس گھنٹی کے آبادی میں رات کے اعتبار سے جو شفٹے بنے گی تو اس میں بدل بدل کے لوگ وقت دے گے لیکن خاص طور سے عظام الدین سے کی بات کہی جا رہی ہے کہ مسید میں کوئی بھی نہیں سوئے گا مسید میں کوئی بھی نہیں سوئے گا اپنے گھر پہ کھانا بھی اپنے گھر پہ سونا بھی اپنے گھر پہ جو آئے گا سو کر اپنے گھر سے آئے گا اور جو جائے گا وہ اپنے گھر جا کر سو جائے گا ٹھیک ہے گھروں کی تعلیم کیا کیا کرنا پوچھے کہ اس رات جا کر اللہ سے دعای بھی کی جائے تمازوں کا احتمام بھی کیا جائے تمازوں کو سوچا بھی جائے یہ رات تو اس کے لئے ہے اس لئے ضرور یعنی مسجد کے آبادی کا جو نظام ہے وہ ضرور بننا چاہیے اس لئے شکریہ شکریہ